ہیلو دوستوں کرونا کی اس مہماری کے دور میں دیکھنے کو مل رائے کی کئی لوگوں نے دوائیوں کی کالا بجاری سرو کر دی آکسیجن سلینڈرز کی کالا بجاری سرو کر دی یوں سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا میں بھارت ایک ایسا دیسہ ہے جہاں پر یہاں کی لوگوں نے مل کر یہ دھبا لگا دیا ہے کہ یہاں پر یہ کہہ سننے کو مل رائے باہر کہ یہاں سانسیں مہنگی ہو گئی ہیں یہاں سانسوں کی کالا بجاری ہو رہی ہے یہاں انٹرنیشنل میڈیا صرف یہ لکھ کر بتا رہا ہے کہ یہاں پر کالا بجاری ہو رہی ہے کس کی سانسوں کی کالا بجاری ہو رہی ہے شرم ہے جو یہ کر رہا ہے مرو گے ایک دن بکتے کی موت مرو گے بس سمجھ لے بہت غلط کر رہے ہو یار اتنا نہیں کیا جاتا ہے کہ تم کسی کی سانسوں کو بیچو دلی جیسے بڑے شہروں میں سب پکڑے جائے ہیں کسی بھٹالے باج ہیں کوئی بیدیش میں بیٹھا ہوا ہے یہ سب کر رہا ہے کوئی کسی ہوتل میں جمعہ کھوری کر کے رکھا ہوا ہے سلنڈرز کو کیوں یار کس کی سانسیں قید کر رہے ہو بدعائے لے رہے ہو ساتھ پیڑیاں تمہاری برباد ہو جائیں گی بہت غلط ہے یار ایسا نہیں کیا جاتا ایسا نہیں کیا جاتا کوئی نہیں پتہ ساٹھ ستر سال بھی جندگی ہے بچو گے نہیں بہت برا ہوگا بہت برا انجام ہوگا دو چار دن دس دن دس سال لائش کرنا ہے کر لو بس لیکن آپ کا حال انجام بہت برا ہوگا کہتے ہیں نا کتے کی موت مرو گے تو وہی حال ہوگا آپ کا باقی پکڑے گئے ہیں سب سب کے سامنے پر شاہد سننے کئی لوگوں کی پول کھولی ہے ان کا کام سرانی ہے رہا ہے لیکن یار آس پاس میں دیکھتے ہو کیا ہو رہا ہے انسان انسان کی سانسوں کو بیچ رہا ہے شرم آتی ہے سوچ کر کہ کچھ لوگ جو ہے کچھ پرائیویٹ لوگ ہی ہیں جو یہ کر رہے ہیں سرکاری اختالوں میں بھی سننے کو مل رہا ہے لیکن یار جو بھی کر رہے ہیں یہ بہت کلک ہے سمجھ لیو بہت کلک ہے سانسیں مہنگی مت کیجئے انہیں کسی دن آپ کی سانسیں مہنگی کر دی جائیں گی اوپر والے کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی ہے سمجھ لیجئے